موسیقی 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 سان سے پہلی بات ہے کہ ان سبجیکٹس کے اندر آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جساار دا ریڈی مید BOOKS ملتی حاصل اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں کی بات پنجابی کے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں اس کو قلعب ہوجد ملے بعد اچھ مندان بیٹر بکس دویم پنجابی کا جہانگیر والوں کو بھی مل جائے گی بات کی بات کریں اب آپ کو اس سبجیکٹ کے لیٹر بکس نہیں ملے گی اس کا مطلب ماہ ہے؟ اس کے لئے آپ کو مٹیریل خود سے کلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ چیز آپ کے مائن میں ہونی چاہیے اس کو کرنا کیسے ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلی چیز آپ نے یہ یاد اکھنی ہے کہ اس کا مٹیریل آپ کو خود سے کلیکٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ اس کا امپورٹن فیکٹر کیا ہے سیکنڈ امپورٹن فیکٹر ہے تیچر ایویلیبیلیٹی یہ جو اس طرح کے سبجیکٹس ہیں ان کے آپ کو ٹیچر ایویلیبیل نہیں ہوں گے یا اگر کوئی پڑھا بھی رہا ہے تو اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اچھا اس کی دو وجہ آتا ہے سیمپل ایک تو کیونکہ یہ بہت ہی کم لوگ آؤٹ کرتے ہیں تو مارکٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے ٹیچرز بھی ایویلیبیل نہیں ہیں اچھا جو ٹیچرز ایویلیبیل ہی ہیں ان کو پتا ہے سپورٹن بہت کام ہے اس لئے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں پڑھاتے کیونکہ اس میں ان کو اتنا ریویلی نہیں آتا مطلب یہ ایک سیمپل سی اس میں بات ہے اچھا تو دوسرا آگیا ٹیچر ایویلیبیل نہیں ہے اس کا بھی سلوشن ڈیسلز کرتے ہیں تیسرا اس کے اندر سبج آ جاتا ہے تائم اب یہ جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اگر آپ زالو جی کی بات کرتے ہیں آپ اس میں کیا بولتے ہیں جیوگرافی کی بات کرتے ہیں یا اس میں آپ اگریکلچر فرسٹری جس کا اگر اگریکلچر فرسٹری کا بیگرونڈ ہے اس کے لئے تو ایزی ہے آپ اس کے اندر فیزکس کی بات کرتے ہیں کمیسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ سبجیکٹ آپ کو تیار کرنے میں اگر دو مہینے سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس سبجیکٹ کو بالکل بھی آپ نہ کریں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کا ایک سبجیکٹی دیر سے دو مہینے تک تو لے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا اس سے زیادہ وہ سبجیکٹ آپ کا ٹائم لے رہا ہے تو پھر اس کو آپ آپ نہ کریں اچھا اب اگر آپ یہ سبجیکٹ اٹھانا چاہتے ہیں میں ڈسکارج نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ سبجیکٹ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے سلیبس آپ سلیبس کو گھتر ہو کریں فرزکیا آپ نے جو ہے وہ فیزکس میں مارسٹرز کیا ہوا ہے آپ نے کمیسٹری میں مارسٹرز کیا ہوا ہے آپ نے اگرگر چنل فرسٹری میں مارسٹرز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ پہلے سب سے سلیبس دیکھیں کہ اس کا سلیبس کیا ہے سلیبس سے پہلے آپ کو یہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا کپرسن کورس ہے وہ آپ کا کورڈ ہے اچھا وہاں سے بھی آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا نہیں ہوگا پچھلے پانچ سال کے پیپرز کا انرسٹرز کریں پچھلے پانچ سال کے پیپرز کا انرسٹرز کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگزامینر پیپر میں کس طرح سے پوچھ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں مارسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ بغیر تیاری کے بھی فیفٹی سکسٹی پرسنٹ پیپر اٹامٹ کر سکتے ہیں سیونٹی پرسنٹ تک آپ کر سکتے ہیں یا اٹلیس آپ کو ابھی یاد نہیں لیکن سیونٹی پرسنٹ آپ کا کنسپچولی کلیر ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بیٹھ کے تیار کرنا ہے جس کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کا پہلے سے ہی تیار ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس کو بیٹھ کے ریوائز کرنا ہے اس کے نوٹس بنانے ہیں اپنی یونیورسٹی کے ڈیز کی بکس میں سے اٹھا کے اس کے چیپٹر نکالنے ہیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کمپائل کرنا ہے اب فرز کیا کوئی 30% ہے 40% ہے جو کہ بڑا ہی difficult آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کا میں کیا کروں I am giving you the example of physics chemistry zoology آپ اسی سبجیکٹ کے professors آپ کو ملتے ہیں بی ایس سی کے professors ملتے ہیں جو کالج کے کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے professors ملتے ہیں جو کالج کے کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ ان professors کو جائن کریں مجھے ایک بات ہے ان professors کی جو فیس جائیں وہ بھی کوئی اتنی زیادہ ہائی نہیں ہوتی وہ جو 30-40% آپ کے لئے difficult portion ہے اس portion کے لئے آپ کیا کریں اس teacher کو join کر لیں even آپ کو in some cases آپ کو home position بھی مل سکتی ہے اس کی آپ coaching لے لیں لازم اور ان کے آپ شارلوٹس بنا لیں اور اس سبجیکٹ کو آپ تیار کریں اچھا اس میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں اگر اس سبجیکٹ کو revise کرنے میں آپ کو بہت زیادہ time لگ رہا ہے تو وہ پھر آپ کے لئے problematic ہے CSS کے اندر کوئی جب آپ کے paper ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو exam ہیں وہ پیدر پہ آ رہے ہوتے ہیں اچھا لیکن اس میں آپ لوگ کے لئے خوش خبری بھی ہے جو nature sciences کا subject کو اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ subject ہمیشہ آپ پرانے سالوں کے دیر شروع اٹھا کے دیکھئے پرانے سالوں کے دیر شروع اٹھا کے دیکھئے agriculture firstie کا paper کہیں end پہ ہوگا chemistry کا paper کہیں end پہ ہوگا آپ کو ان دنوں میں بھی زیادہ chances یہ ہے کہ آپ کو revision کے لئے تین چار یا پانچ دن تک لے سکتے ہیں کیونکہ جو date sheet بناتا ہے اس کا pattern پتہ کیا ہوتا ہے compulsory کے بعد وہ سب سے پہلے ان subjects کا exam لیتے ہیں جن میں number of students کے آپتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں like compulsory کے فوراً بعد IR or Paul Science کا اٹھا تیسٹ ہوگا اس کے فوراً بعد اگر سب سے زیادہ لوگوں نے gender والا group یا law والا group top کیا ہوگا تو اس کا اٹھا تیسٹ ہوگا جو سب سے کم لوگوں نے subject top کیے ہوئے ہیں ان کو وہ end پہ لے جاتے ہیں یہ ان کی ایک scheme ہے اچھا آپ اس کے میں individually ہر subject پہ آپ کو command نہیں کر سکتا ان natural sciences کے subject میں سے بھی تین چار ہیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ easily out کر سکتے ہیں geography سیئے یاسور عثمان لاہور کے اندر پڑھاتے ہیں جی سی انویسٹی کے assistant professor ہیں very nice person very humble man and a very good teacher as well بڑی بہترین teacher ہیں آپ یہ geography کا subject اگر آپ اٹھاتے ہیں تو یہ سی 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 سندھ کے لیے اور پی ایم ایس پنجاب دونوں میں آپ کو help out کرتا ہے اور وہ الحمدللہ ان کی subject پہ آپ کو command ہے وہ آپ کو 70% plus score لینے میں بہت easily آپ کو help out کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے 70% یا 80% plus score لے سکتے ہیں کچھ ان میں سے بھی subject جو میں recommend کرتا ہوں کہ وہ already بہت سارے لوگ opt کر رہے ہیں اسی طرح آپ psychology اٹھا سکتے ہیں psychology جو ہے اس کے بھی آپ کو teacher ملے جائیں کہ مصافہ بار صاحب ہیں آج کار وہ post doc کر رہے ہیں UK سے وہ پڑھا بڑھا رہے ہیں جب تک مصافہ بار صاحب available نہیں آپ کسی اور teacher سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح آپ کا اس میں آجاتا ہے environmental science اس کے کافی teachers available ہیں انہیں environmental science میں ایک طور سی بائی آ رکھیں کہ اس کا score میں ایرائٹک آرہ ہے ایرائٹک سے مراد پڑھائے جا رہے تو ان کا perspective engineering سائٹ کا زیادہ ہوتا ہے اگر وہ انیورسٹی پڑھا رہے ہیں تو بلاجکل perspective سے زیادہ courses پڑھا رہے ہوں گے پنجاب انیورسٹی پڑھا رہے ہوں گے یا جیوغرافی پڑھا رہے ہوں گے تو ان کا سبجیکٹ دیل کرنے کا perspective تھوڑس میں سے بوکسر کمینر کا نہیں پتا یہ آپ کو خود سے ہی ان سبجیکٹ میں یہی مسئلہ ہے آپ کو بوکس خود سے رونی پڑھیں گی آپ کو تیچر خود سے سچ کرنا پڑے گا اس لئے یہ سبجیکٹ کو تب ہی اٹھائیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50% تو آپ کا پہلے سے تیار ہے بلکہ 50% نہیں 60% 70% آپ سمجھتے کہ پہلے سے تیار ہے اس کے لئے بھی ٹیچر کو لازمی جوائن کریں اس میں رسک نہ لیں اس کے پاس میں فرسطی جوگرافی اور سائنس اس پہ کوشش کریں گے ان کو ڈیلیور کریں سیکالوجی بھی ہو گیا وہ انشاءاللہ ہم گروپ پہ چڑھائیں گے آپ اس کے مطلق questions ہیں تو وہ میرے ساتھ آجم دس کریں اگر اٹھاتے ہیں فرسطی جوگرافی ہے اس کو آپ ادر سبجیکٹ کے ساتھ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ زوالوجی ایک اور گروپ کے اندر آجاتا ہے اس سی بارٹنی بھی گروپ کے اندر آجاتا میں لسٹ کی ہیں کانڈلی ان کے اوپر آپ لازمی گوھر رکھیں تینک ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ